بطہر خاص موڈی انکل اور موٹے انکل کو بتا دو ہندستان کا مسلمان ٹیپو کی روح کی آواز تم تک پہنچاتا ہے پاکستان کی سو سالہ زندگی سے ہندستان کی ایک دن کی زندگی پہتر ہے ہندستان ہندستان دو نعرے لگانے والوں سے کہتا ہوں انہوں اپنا وقت بھی منجے دیدہ لے تو اچھا ہے پاکستان کی سو سالہ زندگی سے ہندستان کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے میں زیادہ دیر بات نہیں کروں گا یہ ایک لطیفہ یہ ایک مثال چار باتیں لطیفہ یہ ہے سمجھداروں کے لیے کافی ہے اور یہ لطیفہ میں آج کے جلسے کے روح روان جناب الہاد بیزر زمیر احمد صاحب کے حوالے سے عرض کرو امریکہ معلوم امریکہ ارے بولا رے با امریکہ میں میٹنگ ہوئی کتے ساری دنیا کے لوگوں کو بھلا کر ہمارے ملک اتنی ترقیم ہے کہ بندر فلیٹ چلا رہی ایک ملک والا اٹھیا وہ کونسا ملک میں نہیں بولتا تمہیں سمجھ جاؤ کیونکہ اس وقت حکومت کے غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر میں ذرا احتیاط سے بات کرو ایک ملک والا اٹھا اٹھ کر کہنے لگا آمخوں بے وقوفوں نادانوں چپ ہمارا ملک اتنی ترقیم ہے کہ گدھے ملک چلا رہے ہیں جب ملکوں کی حکومت کی باگ دیر جانوروں کے ہاتھ میں آتی ہے تو ملکوں کا یہی حال ہوتا ہے جب ملک انسان چلاتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو سکھ ہو کہ عیسائی ہو ان ملکوں کا حال یہ نہیں ہوتا اور عجیب ہمارے ملک کو کیا نظر لگی معلوم نہیں اب تک ہم لگا نظر کی دعا بھی نہیں پڑے کی کہ تو آپ لوگوں سے جہاں تک ہوتا کام کرو اس لیے چھوڑ کر ہی باگ میں نہیں ہوا تو نظر کی دعا پڑتے ہمارے ملک کو کس کی نظر لگی معلوم نہیں کہ ایسے لوگ حکومت کر رہے ہیں جن کو گھر چلانا نہیں آتا وہ گھملک چلا رہے ہیں یہ لطیفہ ہو گیا ایک مثال بڑے لوگ حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی کو اونٹ دیکھنے کی خواہش ہوئی کتے اونٹ معلوم اونٹ کیا مل کون کی زون کو بلالے کر گیا اونٹ دکھایا دیکھ با انیچ اونٹ اونٹ کو غور سے دیکھ کر سامنے پچھے اوپر نچے ساتھ دیکھ کر آنے کے بعد دکھانے والا پوچھیا کیسا لگیا با اونٹ تجھے انہیں بولیا اونٹ کے سامنے بولنے کی خواہش ہے پھر اونٹ کے پاس لے کر گیا تو اونٹ کو دیکھ کر اونٹ دیکھنے والے نے کہا اونٹ ہے اونٹ تیرا کون سا پاٹ سیدھا ہے نہ پاوہ سیدھے نہ سر سیدھا نہ گردم سیدھی نہ پیچ سیدھی نہ دن سیدھی نہ پیچ سیدھا نہ سینہ سیدھا میں اس مثال کو رکھ کر میں موڈی جی تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں موڈی جی بیٹھ کر ساڑھے پانچ سال ہو گئے تمہارا کون سا خانون سیدھا پانچ سال کے عرصے میں یک بھی یک خانون ایسا بتاؤ تمہیں جاتے ہیں آ جاتے ہیں لیکن ہم باہر کبھی مکہ جائے مدینہ جائے خطر جائے دہرین جائے ہم کو لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے ملک کا کیا حال ہے ہم بات کو ادھر ادھر لے جا کر آ جاتے ہیں اس لیے کہ پانچ ساڑھے پانچ سال کے عرصے میں تم نے کوئی ایسا خانون بنیا ہی نہیں جس خانون کو پیش کرنے ہوئے ہمارا سینہ چاڑا ہو جاتا ہے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی ہے افسوس میں آواز دلی تک پہچانا چاہتا ہوں کشمیر سے کنوہ کماری تک آواز پہچانا چاہتا ہوں کہ بھائیوں اس وقت ہوش میں آ جاؤ ایسے لوگوں کو ملک چلانے کے لیے بٹھاؤ جو پھر چلانا جانتے ہو بیوی سے پیار کرنا جانتے ہو بچوں کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھنا جانتے ہو بچوں کے رونے کو جانتے ہو بیوی کے رسنے کو جانتے ہو ایسے لوگوں کو حکومت میں بٹھاؤ کیا ہمارا پورا ملک ایسا ہو گیا کہ یہ ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو بیوی کو سمالنے والا نہ ہو افسوس ہے الٹاف صاحب کھڑے ہیں یہ اپنے دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں میں آپ تک پہنچا دوں یہ ہمارے انکل ہی نا ابھی انہار سی کے بارے میں آیا نہیں پانچ منٹ میں آ جاتوں انہوں بیٹھتے بیٹھتے بولے میں چوکی دار بولے نہیں بولے ارے مونڈی تبھی حلاؤ رہ بھا بھا چوکی دار کسے بولتے واجمن کو بولتے الٹاف بھائی تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار روپے دے کر کسی کو چوکی دار بنائے تو چوکی دار چوکی دار کا کامیت کرنا انکل میں اگر چوکی دار تم کو کہتا تو شاید ایک مخدمہ میرے اوپر پڑتا آپ خود اپنے آپ کو چوکی دار کہے ہیں تو اپنے اوقات پر رہو مالکوں سے ثبوت نہ پوچھو آپ آپ کی حد ہمارے ملک کے گیٹ کے اندر باہر ہے یا زیادہ سے زیادہ گیٹ تک ہے ہمارے بارے میں ارے کوئی دنیا کے اندر چوکی دار ایسا بھی آیا جو مالک سے پوچھے کہ یہ گھر تمہاراں گول کر ثبوت دیو گول کر اگر کوئی چوکی دار پوچھتے ہیں تو دو ہی جواب ان کو دیا جائے گا یا تو ان کو نکال دیا جائے گا یا تو کہا جائے گا کہ دماغ خراب ہے اب آپ فیشنہ کرو ہندوستان والوں دماغ جس کا خراب ہے اسے چوکی داری میں بھی نہ رکھو اور جو چوکی دار اپنی اوخات اور اپنی حیثیت دھول کر اندر آنا چاہتا ہے اس کو اس کا سبق سکھانے کی سکتی ضرورت ہے غرض میرے دوستو اور ایک بات میں نے مثال بھی پیش کر دیا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے یہ نارسی سی یہ 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 سب کچھ بھی نہیں درنے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے تو مسلمان ڈرتے بھی نہیں حیرت علماء میٹھے ہوئے ہیں انہی کی آواز ہے جذبات ہے آواز میری ہے میں کہنا چاہتا ہوں مجھے معاف فرما دے صحیح طور پر ہم اللہ سے آج تک نہیں درے تو ان گھگووں سے کون ڈرتا ہے سی اے بھی ین نارسی ابھی حضرت موالانا جمیل صاحب دامت برکاتم نے فرمایا ساری دنیا کے ہندو آ گئے ہم اپنا پانی دیں گے کھانا دیں گے مکان دیں گے وہاں تک رک گئے انہی کی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کھانا ضرور دیں گے پانی ضرور دیں گے کپڑا ضرور دیں گے مکان دیں گے لیکن ہندوستان نہیں دیں گے ہندوستان 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 کھانا دیں گے پانی دیں گے کپڑا دیں گے نوکریہ دیں گے لیکن ہندوستان نہیں دیں گے اس لیے کہ ہندوستان ہمارا تھا وہاں سے شروع کرو ہمارا تھا ہمارا رہے گا موٹے انکل میڈیا 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 بولتے کیا بھی نہیں بولنا جمیل حضرت آج کے بعد میڈیا کو مجبور بچارے غلاموں کو اجازت نہیں کہ آقاوں کے سامنے بات کرنے کی یہ غلام بن چکے ہیں میں میڈیا کو بیچ میں لے کر کہتا ہوں یہ ہمارے جذبات نہیں یہ ہماری ہمت ہے یہ یہ ہمارے جذبات نہیں ہماری طاقت ہے یہ ان کو ڈرانا جن کے پیسے کرپشن ہے یہ ہمارے صاف دامن ہے ہم کو ڈرانے والے ڈر جائیں گے ارے ہمارے عوض باللہ کا مخابلہ نہیں کریں گے آئیت القرصی کا کیا کریں گے ہمارے عوض باللہ کا مخابلہ نہیں کریں گے آئے تلکہ ہمیں ڈرتے گوش کھانے والے موٹے انکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک بات ہمیں گوش کھاتے ہیں تم نہ کھاؤ بولتے نہیں تمہیں کھاؤ بھی نکو سمجھ میں آئی بات جو آدمی جو نہیں کھاتا اس نے نہیں کھانا انہیں زبردستی کسی بھی کیا بھی کھلاو نکو سمجھ میں آئی بات مرضی رہا تو کھلاو نکو ہمیں گوش کھاتے موٹے انکل گوش کھاتے کھاتے بیچ میں نلی آ جاتی نلی والے تو ایک چیز تمہیں گوگل میں جاکا نلی وال کو ٹیپ کرو چھوٹے کے نلیوں بھی آ جاتے بڑے کے نلیوں بھی آ جاتے نلی میں تین چیزیں ہوتے گوش ہڈی گوش کھا لیتے ہڈی کتیاں گو دے دالتے اندر گوش رہتا نا وہ گوش بھی نہیں چھوڑتے ہمیں چوزتے ہیں چوز چوز کر مکالتے ہیں دوستو صاف کہہ دو انکل موٹے انکل کام کھول کر سننو ہمیں نلی کا گود نہیں چھوڑتے ہندوستان چھوڑتے ہیں ہندوستان 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 ہمیں اس ملک کو آزاد کرے خون دے کر ہمارا ملک تھا ہمارا ملک ہے ہمارا ملک رہے گا اس ٹیٹ میں بیٹھے ہیں تمام علماء کے حوالے سے چار مصرے پیش کرتا ہوں انداز بدل بدل کر بتاورے خاص حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب جو بہترین نادخہ ہے ان کے حوالے سے چار مصرے پیش کرتا ہوں غور سے سنیں ہر وقت ہمیں ساہی بے دستار رہیں گے بولو انشاءاللہ ہر وقت ہمیں ساہی بے دستار رہیں گے سردار تھے سردار ہے سردار رہیں گے سوان اللہ اگلے مصرے کو میں تین طریقے سے پڑھوں گا اسلام کی عظمت پہ اگر آج بھی آئی اسلام کی عظمت پہ اگر آج بھی آئی ہند کی عظمت پہ اگر آج بھی آئی ہند کی عظمت پہ اگر آج بھی آئی تیسرا روح سنو سمیدان کی عظمت پہ اگر آج بھی آئی سمیدان کی عظمت پہ اگر آج بھی آئی ہم سر پہ کفن بانکے تیاری رہیں گے تین چیزوں میں ہم صدا نہیں کرتے انکل تین چیزوں میں صدا نہیں کرتے ہمارے دھرم کا مسئلہ آیا ہم صدا نہیں کرتے ہمارے ملک کا مسئلہ آیا ہم صدا نہیں کرتے ہمارے ملک کے سمیدان کا مسئلہ آیا ہم صدا نہیں کرتے تمہاری اوقات کیا ہے اس ملک کے تیس قدر مسلمانوں کو باہر کرنے کی اگر یہ تیس کڑر مسلمان زد پر آئے تم دو کو باہر کرنا اچھا جانتے ہیں میں میرے ہندو بھائیوں سے آج اسٹیج ذرا غور سے دیکھو یہ اسٹیج میں یہ نہیں کہوں گا یہ مسلمانوں کا اسٹیج ہے یہ دیوبندیوں کا اسٹیج ہے یہ برلیوں کا اسٹیج ہے یہ مقلبین کا اسٹیج ہے یہ ہندووں کا اسٹیج ہے یہ سکھ بھائیوں کا اسٹیج ہے بلکہ اسٹیج کے لیے میرے پاس اس سے بہتر کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ اس اسٹیج میں اس اسٹیج میں ہندو مسلمان برلوی دیوبندی نہیں بیٹھا ہے اس چھوٹے سے اسٹیج میں پورا ہندوستان بیٹھا ہے ہندوستان دو باتیں رہ گئی میں جاؤں تو بہت دور جا سکتا ہوں صرف دو باتیں رہ گئی اس سے پہلے میں جوانوں سے کہتا ہوں ہمت نہ ہارو ہمارے بڑوں نے خون دیا خون دینے والا جذبہ پیدا کرو اس لیے کہ کسی نے بڑا اچھا کہا ہے ظلم اتنا بڑا نہیں جتنی بری تمہاری خاموشی ہے ظلم اتنا بڑا نہیں ایو بھائی ظلم اتنا بڑا نہیں جتنی تمہاری خاموشی بری ہے ظلم کے قلاب بول لسی کو ورنہ تمہاری نسلیں گنگی ہو جائیں گی ظلم کے قلاب بول لسی کو ورنہ تمہاری نسلیں بری ہو جائیں گی درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شاعر نے کہا کسی شاعر نے کہا وقت تمہارا ہے انکل غور سے سنے وقت تمہارا ہے دور ہمارا آئے گا کس دیر کی خاموشی ہے شور آئے گا آقیر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موڈی انکل اور موٹے انکل نے دیکھا اس ملک میں مسلمانوں کی تیتات بڑھتی جا رہی ہے سوچنے میں پڑ گئے کہ یہ مسلمان اتنے آ رہے ہیں کہاں سے اٹھارا پرسنٹ سترہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بولنے والے آج پتریباً الحمدللہ تیس پرسنٹ ہو گئے ہیں سوچے سوچے یہ دو انکلہ بیٹ کر اس لیے کہ یہ کی تو عمر ہوگی یہ کی تو ہائچ نہیں لوٹ آتا پہیں دروڑوں کو دوستو مجھے کسی نے پوچھا حضرت یہ انکل کیا کی بھوت بول دینا کیا کرنا میں بولا ان کو خاموش کرنا بول کر بولے تو یہ کیچے کہیڑیا کون تو بھی ہندوستان میں ان کی شادی کر دینا تو اچھا ہے اس لیے کہ جس کی شادی ہوتی نا وہ شاہر بولتا نہیں مولانا جمیل صاحب کے حوالے سے لطیفہ بولو ایک ڈاکٹر کے پاس میہ بی بی آئے کہتے آ کر بولے گاتے بی بی بولی گاتے ڈاکٹر صاحب پوری رات بڑھ بڑھ آتی انہوں ڈاکٹر بولے گاتے علاج بڑھ آسان ہے دن میں ان کو بولنے کا موقع دیو رات میں انہوں بڑھ بڑھ آنے نہیں دن میں تمہیں جب بولتے رہتے ہی دن میں بولنے کا موقع نہیں دیتے دن میں بولنے کا موقع جس کی بی بی ہوتی نا انہیں زیادہ بگ بگ نہیں کرتا جس کی جورو نہیں ہوتی انہیں بڑھ بڑھ آتا سو شاہ سے کہنا چاہتا ہوں میں انہوں نے غور سے دیکھا ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ڈاؤٹ میں پڑ گئے پاکستان سے آئے کی بنگلہ دیش سے آئے کی افغانستان سے آئے کی موٹے انکل یہ پاکستان سے آئے سے مسلمانہ نہیں بنگلہ دیش سے آئے سے مسلمانہ نہیں افغانستان سے آئے سے مسلمانہ نہیں الحمدللہ روز بروز ملک میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے نا یہ ہمارے طاقتوں کا نتیجہ ہے یہ تمہیں جہنے نہیں تو ہمیں کیا کرنا تمہیں بھی جہنے دس دس پندرہ پندرہ کون روکتا اور میں دنکے کی چوٹ میں کہہ دوں آخری بات بول کر کہ زیادہ بچے تنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں سوائے الحمدللہ ہمارے پاس ہے ابھی میں کہوں ہمارے علماء کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی دو جمعہ پہلے ایک صاحب میرے پاس آیا آ کر کہنے لگے حضرت ایک بیٹے کا نام دیوں میں بولیا اس سے بڑے بھائی کا نام کیا ہے نہیں حضرت پورے بھانا کتے بھانا بھی پوچھا تو تیرہ بیٹیاں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا گئے تھے انہیں بھی زد کرنے کو بیٹ گا اللہ کا بندہ اللہ جب تک بیٹا دیتا نہیں بیٹیاں جلے کو رکھتے ہوں جمیس و خان یہ ہے یہ پاکستان سے آئیسو نہیں درمشالہ نہیں ہندوستان کوئی آگے اگر آ بھی گیا تو خصور ہمارا نہیں انکال تمہارے باڑر میں کھڑے ہوئے جوانوں کا اگر تھک گئے ہیں تو محبت سے بلا کر چار مہینے چار سال کی چھٹی دو دو کسی کو باڑر میں نہ کھلاؤ ہم علماء کو مدرسے والوں کو کھڑا دو اس کے بعد ملک کی ایسی حفاظت کریں گے جب رہی بھی پاکستان جا کر آئے تو آنے نہیں دیں گے جب رہی بھی پاکستان جا کر آئے تو جان آنے نہیں دیں گے غرض میرے دوستو ابھی ابھی ہم لوگوں نے مسجدوں سے اور گھروں سے نکل کر راستوں میں عیدگاہوں میں چوراہوں میں سرکلوں میں آئے ہیں ہمتوں کو پس نہ کرو سلسلہ جاری رکھو انشاءاللہ تعالی اور کہہ دو اس ظالم حکومت کو ابھی ابھی ہم گھروں سے نکل کر راستوں میں آئے ہیں دلی تک آنے میں آنے کے لئے ہمیں مجبور نہ کریں اگر ہم دلی کو آگئے ہیں بطور قاس ٹیپو سلطان کی ریاست کے مسلمان دلی کو آگئے تو پھر ٹیپو کی حکومت کو لینا آسان ہو جائے گا اور تم ہم کو نکال لے کی کوشش کرتے ہو تمہارے ہاتھ سے کیا ہوتا کی کر لیو ماپی چاہتا ہو اسٹیج میں بیٹھے ہوگے علماء ذمہ داران مساجد بڑی عمر والے سیاست دان میرے لائق نہیں میں یہ جملہ بولنا پھر بھی مجبور ہوں جملہ بولنے کے لیے کہ تمہارے ہاتھ سے کیا ہوتا کی کر لیو کیا اکھار تھی کی اکھار لیو ہنگستان ہنگستان ہمیں ملک چھوڑ کر جانے والے نہیں تمہیں ملک کو تمہارے گھروں میں دفتروں میں اسمبلیوں میں پارلیمیٹوں میں رکھتے ہیں ہمارے ملک کو ہمیں دفتروں میں پارلیمیٹوں میں کمروں میں نہیں رکھتے ہیں ہمارے دل میں رکھتے ہیں ہنگستان ہنگستان ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں وطن سے وفاداری وطن سے یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان میں رکھتے ہیں ایک آخری بات ابھی بڑوں سے کوئی مشورہ نہیں آیا کسی بھی قسم کی کوئی کار روائی تمہارے گھروں تک پہنچی تو کوئی فارم پر ایک سگنیچر بھی نہ کرو کوئی فارم پر کوئی سگنیچر نہ کرو کونٹی بھی لاکر فارم دیا فارم کو پارلیمنٹ میں حسد الدین ویسی کئی سا پھاڑے کی ویسا پھاڑ دالو جب تک ہمارے بڑوں کا حکم نہیں آتا کسی کو ہمارا اپنا ڈاکومنٹ پیسٹ نہیں کرنا اعلان ہوگا تو انشاءاللہ مسجدوں سے اعلان ہوگا اللہ تبارک وطعالہ ہمارے احتجادات کو قبول فرمائے اور ہماری آواز کو پارلیمنٹ تک پہنچائے اللہ تبارک وطعالہ قبول موسیقی